جیمز اینڈرسن بابر آزم کے لئے دگنی قیمت دینے کو تیار انگلین کے لیجنڈی فاسٹ پولر جیمز اینڈرسن نے دی ہنڈر میں بابر آزم کو کسی فرنچائز کی جانب سے پک نہ کرنے پر حیرانی کا اظہار کر دیا برطانوی نشریاتی دارے کی پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انگلیش پیسر جیمز اینڈرسن نے کہا کہ ٹورنمنٹ کے فرنچائز لیگ کے آگاست اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بابر آزم ان کی ٹیم کا حصہ بنے جس پر بھیزبان نے سوال کیا کہ بابر آزم کو کیوں نہیں پک کیا گیا کیا ان کی قیمت بہت زیادہ تھی اس موقع پر انڈرسن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ہوتا تو بابر آزم کو دگنی قیمت پر اپنی فرنچائز میں شامل کرتا مجھے لگتا ہے کہ ان کی پوری ایمٹ میں دستابی کا مسئلہ رہا ہوگا جس کے باعث انہیں منتخب نہیں کیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ برس ڈرافٹ میں کپتان بابر آزم کی بولی نہیں لگائی گئی تھی کیونکہ ٹورنمنٹ دوران پاکستان کو بینل اقوامی میچز کھلنا تھے ان کی روان سال بھی ایک لاکھ پچیس ہزار پونڈ ریزار بولی لگائی گئی تھی تاہم کسی فرنچائز نے انہیں اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جس پر دنیا کرکٹ کے بڑے ناموں نے حیرت کا اظہار کیا تھا دہ ہنڈرڈ کے لیے پاکستان کی شہنشاہ فریدی کو ایک لاکھ ہارس رو کو ساٹھ ہزار جبکہ سانولہ کو چالیس ہزار پونڈ کے عوض ٹیموں نے اپنا حصہ بنایا ہے تاہم انگلیس شاکین ایک مرتبہ پھر دنیا کرکٹ کے نام بار کھلاڑی بابر آزم کو ایکشن میں دیکھنے سے محروم رہیں گے بابر آزم کے علاوہ ٹی ٹونٹی کے نمبر ون کھلاڑی ویکٹ کیپر محمد رزوان کو بھی کسی ٹیم نے پک نہیں کیا